بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں حرون عباسی لاہور منارے پاکستان کے مقام پر ایک کحتون کے ساتھ جس قسم کا واقعہ پیش آیا وہ تو آپ سب نے دیکھ لیا ہوگا لیکن صورتحال اور حقائق پر بات تو ہو چکی ہے اور اس واقعہ کے جو جو پرسپیکٹیف تھے اس پر بات ہو چکی ہے جو جو قانونی جارہ جو کی جارہی ہے بات ہو چکی ہے میں بات کرنے جارہا ہوں ایک ایسے اہم موضوع پر اس حوالے سے کیونکہ ہمارے ہاں مذہبی چاہلیت ہونے کی وجہ سے مختلف ایسے واقعات پر ایک ہی قسم کا موقف ایک خاص طبقے کے لوگوں کا ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر بھی صورتحال جو ہے بلکل ویسی ہوئی مجھے نہیں امید تھی کم از کم کہ اس طرح کے واقعات کے بعد بھی اور جو یہ واقعہ حالی میں ہوا ہے اس پر بھی اسی قسم کا موقف سامنے آنا شروع جائے گا مجھے ڈر تھا کہیں نہ کہیں کہ شاید اس قسم کا موقف سامنے کہیں آ جائے لیکن مجھے یقین نہیں تھا اور میں بڑا ہی قطرہ رہا تھا جب میں یہ چیزیں دیکھ رہا تھا تو مجھ سے یہ چیزیں برداشت نہ ہوئی لیکن اس قسم کا موقف میں پڑھوں اور ان لوگوں کے دلائل میں دیکھوں تو مجھ میں تو اتنی حمد ہوئی نہیں میں نے تو شروع میں ہی جو میرے قریبی ایک دو لوگ تھے ان کو اڑا کے رکھ دیا ان کو آگے پیچھے میں نے بلوک کر دیا مجھ سے تو یہ چیز برداشت نہیں مجھ سے تو وہ ویڈیو دیکھنا برداشت نہیں ہو رہا تھا مجھ سے یہ چیز برداشت ہوگی کہ بلیم وکٹم کی جائے یعنی کہ ایک وکٹم ہے اس کو بجائے انصاف کے لیے اس کی آواز اٹھانا ہے اس کی حمایت میں اور اس کو ایسی کانسلنگ آپ نے دینی ہے کہ وہ جو ہے سو سائٹ کی طرف نہ جائے دیگر معاشرے میں جس طرح ہوتا ہے معاملات ہوتے ہیں بہت سے چیزیں شفل ہو رہی ہوتی ہیں اس ٹائم آپ ایک نیا موقف سامنے لے ہیں اور اسی کو بلیم کرنا شروع ہو جائیں تو پھر لانت ہے آپ کی سوچ پر اور آپ کی تعلیم اور آپ کی تربیت پر لانت ہونی چاہیے خاص طور پر کہ آپ کی تربیت کرنے والوں نے آپ کو عورت کا جو مقدس مقام ہے اس کو نظر انداز کرنا سکھایا اور اس کو نظر انداز کر کے اور اس قسم کے واقعات جب رونما ہوتے ہیں تو آپ ایک موقف لے آتے ہیں کہ وہاں پر وہ موجود نہ ہوتی اور ان کا نازیبہ لباس تھا میں نے اپنی آنکھوں سے ان کا لباس دیکھا اور وہ جو خاتون ہے عائشہ اکرم انہوں نے جو لباس پینا تھا چودہ آگست کی مناسبت سے گرین کلر کا جو کرتہ تھا نیچے سفیر شلوار تھی اور جس کو ڈراؤزر کہتے ہیں اور اس میں وہ ملبوس تھی اور اس کو نوچا گیا یعنی کس قسم کا وہ لباس تھا جس کو نوچ کر پھاڑ کر ہوا میں اچھال دیا کیا آپ نے پھر لباس پینایا وہاں پر سوال ہے نا انہوں نے اگر نازیبہ لباس پینا آپ کی جاہلانہ سوچ پر اور آپ کی اللہ تعالیٰ کی لانت ہو آپ کی سوچ پر اور خدا کا عذاب آپ پر نازل ہو جو لوگ وہاں پر موجود تھے اور جو ان کے لئے درم گوشہ رکھتے ہیں اور اس قسم کا موقع سمجھ لاتے ہیں خدا کی ہزار بار ان پر لانت ہو اور وہ کسی اللہ تعالیٰ کے بڑے عذاب کے جو ہے وہ حقدار ہیں کہ آپ یہ بات کریں کہ آپ اس کو وکٹم کرتے ہیں آپ نے کہا کہ ان کے جو لباس ہے خاتون کا وہ نازیبہ تھا تو اس نازیبہ لباس کا یہ مطلب ہے کہ آپ ان کے لباس کو نوچ پھاڑیں اس کو ہوا میں اچھال دیں اور ان کو برہنہ کر دیں پھر آپ یعنی اس برہنہ سے تو وہ بہتر تھا کہ آپ کے مطابق وہ نازیبہ لباس تھا وہ برہنہ تو نہیں آئی تھی نا سوال تو یہ ہے کہ آپ کی جاہلانہ سوچ ہے آپ مذہبی طور پر بلکل جاہل ہیں اور آپ کی ذاتی زندگی پر بات کی جائے تو آپ بڑا ہی دیندار بنتے ہیں لیکن آپ کے اندر وہ بیڑیے ہیں آپ ہی ان لوگوں میں سے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اس چیز کا دفاع کر رہے ہیں اس کی جسٹسفیکیشن ظاہر کر رہے ہیں اور اس کے مقابلے میں دلیلیں پیش کر رہے ہیں یہی گھٹیا لوگ ہیں جو وہاں پر چار سو لوگ جو متعدد افراد تھے وہ کون تھے وہ انہی میں سے لوگ تھے وہی لوگ جو حرکتیں کر کے آئے ہیں وہ گھروں میں آکے جو ہے سوشل میڈیا پر اس قسم کے موقف اپنا رہے ہیں ہمیں تو یہ چیز نظرہ دیا ایک عام بندہ جو عقل رکھتا ہے شعور رکھتا ہے اس سے اس قسم کی کم از کم توقعات نہیں کی جا سکتی یہ وہی گھٹیا غریز گندے اللہ تعالیٰ کی لانت کے حقدار لوگ ہیں جنہوں نے اس خاتون کو جو ہے بھیڑیوں کی طرح اس پر حملہ آور ہو کے اس کو نوچ کھایا یہ ساری جو سچویشن ہے ہمارا معاشرہ اس قدر غلازت کے ایک ڈھیر کی اس تہہ کو پہنچ چکا ہے اور ان میں چند یہ جو خناس اور خبیص لوگ میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں کس قدر جو ہے ان کو غلیظ لفظوں میں جو ہے ان کے لیے لفظ استعمال کروں لیکن مجھے اپنی اخلاقیات جو ہے اجازت نہیں دے رہی میں جتنے سخت الفاظ استعمال کر سکتا تھا کر لیے میں نے اور میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ تعالی ان کے لیے اگر ہدایت نہیں ہے تو اللہ تعالی ہماری جان ان سے چھڑا دے اللہ تعالی اس قسم کے جو گھٹیا لوگ ہمارے معاشرے میں ہیں ان پر اپنا پتری نظام نازل کریں میں اس دکھ اور کرب سے یہ الفاظ ادا کر رہا ہوں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ